سرینہ پہنچنا ہے ایک اگلے تقریب کے لیے تو میں بڑا مختصر رکھوں گا پچھترواں سال ہے پاکستان کی آزادی کا اور منسٹری آف انفرمیشن کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ یہ جو پچھتر سالہ تقریبات ہیں ان کے اوپر ایک چارٹ مرتب کیا جائے مجھے خوشی ہے کہ تمام ہی منسٹریز نے اس میں کانٹریبیوٹ کیا ہے ایک بڑی کمپریہنسیو پلاننگ جو ہے وہ کی گئی ہے اور انشاءاللہ اس سال آپ دیکھیں گے کہ ہمارے تمام جو محکمیں ہیں وہ بہت ہی شاندار آہ تقریبات لے کے آئیں گے انشاءاللہ تئیس مارچ سے ان تقریبات کا آغاز ہوگا جب دنیا کے تمام اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ اور سینئر آفیشلز تئیس مارچ کی تک جو پریڈ ہے ہماری اس میں شرکت کریں گے یہ جو اس دفعہ کی پریڈ ہے یہ بہت خصوصی پریڈ ہوگی کیونکہ پوری اسلامی دنیا ہی نہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی تک بتایا گیا ہے وہ یورپی یونین کے بھی جو امپورٹنٹ آہ وزراء خارجہ ہیں اور خصوصی نمائندے ہیں وہ اس پریڈ میں شرکت کریں گے اس کے بعد آہ پاکستان ٹیلیوین جو ہے وہ اس کے ساتھ باقی جو ہمارے ٹیلیوینز ہیں وہ اور تمام ادارے اپنے اپنے بہت ہی آہ زبردست پروگرامز لے کے جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور انشاءاللہ چودہ اگست جو اس بار ہم منائیں گے وہ ایک ایسی تقریب ہوگی کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں منائی گئی تو مجھے امید ہے کہ یہ سفر انشاءاللہ بہت خوبصورت ہوگا پاکستان کا جو قیام ہے اس سے لے کے اب تک کی جو کہانی ہے اور کئی کہانیاں ہیں کئی سو کہانیاں ہیں کئی ہزار کہانیاں ہیں ہم اپنی ان کہانیوں کو ریلیو کرنے کی کوشش کریں گے یادگار بنانے کی کوشش کریں گے چاہے وہ ہماری شائری کی کہانی ہے چاہے وہ ہماری فوج کی دلیری اور جرت کی کہانی ہے چاہے ہمارے جو پولیس ہے اس کا جو ایک سر نحاں ہے یا ہماری جو ملت کے اور ستارے ہیں جو اس تمام سٹوریز میں تمام کہانیوں میں چمکے ہیں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان تمام کہانیوں کو جتنے میکسیمم ہو سکے وہ ہم سامنے لا سکیں اور دکھا سکیں کہ اس پچھتر سال میں پاکستان کہاں تھا اور کہاں ہے اور انشاءاللہ پاکستان کی جو یہ ایک تقریب ہے یہ پاکستان کے مستقبل کی ایک پیش خیمہ ہوگی اور اس میں اور ہم اضافہ کر پائیں گے بہت شکریہ